مور جتنا خوبصورت ہے جنت میں اس سے بہت زیادہ خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ جنت کے تمام فرندے فداحتے مور سے ایسی کونسی گلتی ہو گئی مور سے ایسی کونسی قطع ہو گئی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکل دیا جب اللہ نے حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو بنایا اور دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا وہ دونوں جنت میں بہت سکون سے رہ رہے تھے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بہت پہلے ہی نکل دیا تھا شیطان اور حضرت عدم علیہ السلام سے دشمنی ہو چکی تھی شیطان چاہتا تھا کہ حضرت عدم علیہ السلام کو جنت سے نکل دے اور ساتھ میں حضرتِ ہوا علیہ السلام کو بھی نکال دے حضرتِ عدم علیہ السلام کو جنت کی تمام فول خانے کا حکم تھا لیکن ایک ایسی اناج جس سے اللہ تعالیٰ نے خانے کو مانا کیا تھا جب شیطان کو یہ خبر ملی تو شیطان امتحان کی آنکھ دل میں لیے جنت کی دروازے پر بیٹھ گیا اور تین سا سال تک بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی بہار آئے اور میں بات پر سکو ایک دن اچانک جنت کی دروازے پر مور آ گیا شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو شیطان نے کہا تم کون ہو مور نے کہا میں تو مور ہو تم اپنا تاروف کرواؤ شیطان نے کہا میں اللہ کا ایک فرستہ ہوں میں ایک پل بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا اور میں چاہتا ہوں کہ جنت کی اندر جاؤ وہاں کی نیامت اپنی آنکھوں سے دیکھو شیطان نے کہا تم مجھے جنت کی اندر لے جاؤ میں تو ہمیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں کبھی بڑا پا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے شیطان نے مور کو لالچ دیا اور لالچ میں آ کر کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کی اندر لے جاؤ لیکن میرا ایک ساپ دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے شیطان نے یہ ساری باتیں ساپ کو بتایا یہ سن کر ساپ بہت خوش ہوا اور ان دونوں کی مدد کرنے لگا شیطان کو مور نے اپنی مو کی اندر چھپا کر جنت میں لے گیا اور شیطان اپنی چھال میں کامیاب ہو گیا پریشتوں کو یہ پتا چل گیا کہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے تب ہی فرست شیطان کو جنت سے نکلنے لگے تب ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی پاس پوچھا اور محبت کا اظہار کیا حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان نہ سکے شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں اب دونوں اس طرح ہمیشہ کچھ رہے اس طرح ہمیشہ زندگی گزارے حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بہت گوھر سے سن رہے تھے شیطان کہنے لگا اگر اب دونوں گندم کا فول خالے تو اب دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی دل میں اللہ کی خواف آ گیا اور گندم خانے سے انکار کر دی لیکن حضرت ماہ ہوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور گندم کی دانے کو خالیا حضرت آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بھی گندم خانے کے لئے رازق کروا لیا جب دونوں نے گندم کا دانے کو خالیا تو ان دونوں کی جسم سے جنتی لباس اتر گئی وہ دونوں بگنے لگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کر سری لنکہ پر اترا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ کے سرزمین پر بیچ دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنی کی وجہ سے شیطان کو بھی جنت سے نکالا گیا مور نے شیطان کو جنت کے اندر داخل کیا اللہ پاک نے مور کی خوبصورتی چین لی اور جنت سے نکال دیا صاحب نے بھی شیطان کی مدد کی تھی صاحب کو بھی جنت سے نکال دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبا علیہ السلام کافی عرصے تک اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے روتے روتے اور ایک دوسرے کنٹون رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے بہت مدد گزر چکے تھے پھر اللہ پاک نے ان دونوں کی توبہ خبول کیا اور ایک دوسرے سے ملا دی